موسیقی اور نہ صرف جنٹور کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے بلکہ اندر پردیش اور ہندوستان کے بھی مستقبل کا فیصلہ کرنا یہ الیکشن بہت اہم الیکشن ہے میں ہزاروں کلومیٹر دور سے چل کے مستان علی صاحب کے لیے اجے کمار صاحب کے لیے آپ کے سامنے اپنا دامن پھیلانے آیا ہوں یہ گزارش کرنے آیا ہوں کہ آپ کے یہاں رول کرنے والی جو پارٹی ہے چاہے اس کا کینڈیڈیٹ ہو یا پھر چاہے پی ڈی پی کے کینڈیڈیٹ ہو دونوں کا الٹی میں دیکھتی تارگٹ ہے کہ کس طرح سے موڈی کو سپورٹ کرنا اور موڈی کو فائدہ پہنچانا وائی سی ٹی کے لوگ آپ کے دیت میں بھی گھوپ کر کے چاہے جو کہے میں ممبر آپ پارلیامنٹ ہوں میں دیش کی سب سے بڑی پارلیامنٹ میں راچ سوا میں بیٹھتا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وائی سی ٹی کے جتنے ممبر آپ پارلیامنٹ ہیں جب بھی بی جی پی کو ضرورت پڑتی ہے چاہے اٹھپل تلاک پہ پیل ہو چاہے اس کے بار جتنے بھی پیل آئے ہو جب بھی بی جہ پی کو قررنز رمووڈی کو ضرورت پڑتی ہے ہے مائی سی ٹی کے سارے بی جہ پی کے ساپ پارلیامنٹ میں پڑے دیکھا دیتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس لیے آپ سے یہ کہنے آیا ہو کہ مستاد والی صاحب آپ کے اپنے ہیں آپ نے یہاں کام دیکھا ہے آپ نے انہیں جانچا ہے پر تھا ہے اور یہ دعوے کے ساتھ تو پچھلے دس سال سے آپ کے ملے رہے انہوں نے کیا دیا میں تو ان کے بارے میں جانتاری چھٹا رہا تھا تو میں نے تو یہ پتا چلا کہ دس سال میں وقت کی زمینیں پتا نہیں کہا چلی گئی کسی کو پتا بھی نہیں چلا خبر بھی نہیں ہوئی یہاں تالیس کے سکول کھن رہے تھے لیکن ان کی بیٹرییاں کھلی ان کا کاروبار پڑا ہوا آپ کو کیا حاصل ہوا کچھ نہیں اور اس پاس جب باباں میں ان کے خراب بہت ناراضگی تھی تو انہوں نے میدان چھوڑ دیا اور بیٹری کو آگے کر کے انہیں ٹکٹ دینا دیا تاکہ آپ ان سے سوال نہ پھول سکے میں تو آپ سے گنٹور کے لوگوں نے کہنا چاہتا ہوں یہ ایلیکشن بہت ضروری ایلیکشن ہے ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ سنتگی میں ایک بھوکے انسان کو بھیجنے سے پہتر ہے کہ ایک تہار میں والے بہتر انسان کو اسے قلوبہ کچھ آئے وہ آپ کے متوں پر لڑ سکے اور دیش کی پارلیارمنٹ میں حضر کمار جیزے سے لوگوں کو پانچائیے جو وہاں پھڑے ہو کر سے حریف کروڑا کے لئے کساند کے لئے آباب اٹھا سکے انقلاب کے لئے آباب اٹھا سکے آج ضرورت اس کی آن پڑی ہے یہ ایلیکشن بہت ضروری ایلیکشن ہے دیش کا پران منتری پورے ملک میں گھوم گھوم کر کے جس طرح کی بھاشا کا استعمال کر رہے ہیں وہ بتاتا ہے کہ ایلیکشن کو انہوں نے کس طرح سے کمیل کرنے بھی کوشش کی ہے وہ لائف کرنے بھی کوشش کی ہے بھارٹی جنتہ پارٹی کا ایک ایک نیتا چاہے بادن دھیکھنے ہو چاہے للو سنگ ہو چاہے جوٹی مرمہ ہو چاہے ان کے پوچھ کروائے اور انہوں بھوگی ہو پورے ملک میں دھونک کے کیا کہہ رہے کہ ہمیں چار سو سکے دیجے تاکہ ہم دیش کا کانسٹیٹیوشن بدل جکے بھارٹی کا سمدھان بدلنا چاہتی ہے بھارٹسپا اور بھارٹسپا کو سپورٹ مان کر رہا ہے آپ کے یہ جوڑوں کینڈیڈیٹ ہے جوہے وہ ٹیڈیٹی کے ہو جوہے فائی سیٹی کے ہو اس لیے اگر آپ تاکہ ہو کہ ملک کا آئین بچا رہے سمدھان بچا رہے کانسٹیٹوشن بچا رہے ملک میں جبہوریت بچی رہے ملک میں بھائی چارہ بچا رہے تو میرے بھائی اپنے اس کے لائے کوئی چارہ نہیں ہے آپ نے ہمیں جتنی سزا دینی تھی دے لیا ہمیں جتنا باہر رکھنا کا رکھ لیا لیکن ہم تب بھی آپ کے مجھوں پر لڑتے رہے چاہے تو دیش کی پانی ایمنٹ میں لڑنا ہو یا سرک پر لڑنا ہو آپ کے لیے کانگریز پارٹی لڑتی رہی ہے اور میں تو شائر ہوں میں تو سیاست کے مہد چار سال پہلے آیا راہوز گاندی سے متاثر ہو کر کے مجھے تو مجھے نیاق ہے کہ ساکھ ستنبر دو ہزار دائیس کو جب کرنا تمہاری میں سمندر کے ساحل پر یہ ہمارے مستاند علی صاحب بھی وہاں تھے سمندر کے ساحل پر کھڑا ہو کر کے ایک شخص کہہ رہا تھا کہ میں کنیا تمہاری سے کشمیر تک چار ہزار کلومیٹر چلوں گا صرف ایک نہ رہوں گا کہ نفرت چھوڑو بھارت چھوڑو اس ملک میں جو نفرت چھوڑی ہے اس کو فضل کرنے کے لیے اپنے پیر کے چھالوں کی پرواہ کیے بغیر چار ہزار کلومیٹر چندر ہے راہوز گاندی جی میں چلا ہوں ان کے ساتھ میرے پیر کے چھالے اس پاس کے دماغ ہیں کہ جب میں راہوز گاندی کے ساتھ کندے سے کندھا ملا کے چل رہا تھا تو مجھ سے میڈیا کے ساتھ ہی کہتا تھے کہ عمران صاحب آپ تو شائر ہیں راہوز گاندی کے ساتھ چل رہے ہیں آپ کیا کہیں گے تو میں ہم سے کہتا تھا کہ جو ہر ظالم سے ٹکرائے گی وہ آنڈھی بناوں گا جو ہر ظالم سے ٹکرائے گی وہ آنڈھی بناوں گا نئے انگریز آئے ہیں نیا آنڈھی بناوں گا جو نیا آنڈھی چار ہزار کلومیٹر چلتا رہا اس وقت کے نئے انگریزوں کے خلاف اور نعرہ کیا تھا نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھوئی نہیں ہے ایک طرف وہ پارٹیاں ہیں جو نفرت کی بات کرتی ہیں اور ایک طرف پارٹیاں تو کہتی ہیں کہ ہمیں بھائی سارا محبت اور اندیتی پر قرار رکھنی ہیں ایک طرف بھاتمہ ہے جو ہر ظالمان مندر مقصد کی بات کرتی ہیں اور ایک طرف پارٹیاں تو کہتی ہیں کہ ہماری سرکار آئے گی تو ہم نوازوانوں کو دھوکتی دیں گے ہم خواتین کو اور کو کوئن کے ایک آنڈ میں ڈاریک دیکھ رہا دیں گے ہم روکان کی بات کر رہے ہیں ہم کانسٹیٹیوشن کچانے کی بات کر رہے ہیں ہم مہلاؤں کو ان کا حق دینے کی بات کر رہے ہیں اور در بھاتپا کیا کہہ رہے ہیں اور بھاتپا کے دوست کیا کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن بدل دیں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ جبہوریت پر مستان کر رکھے اس لیے میں آپ کے بیچ میں کنٹور والوں تھوڑا ہو کے کہہ رہا ہوں کہ اس ایلیکشن کا مقصد سمجھئے جذباتی ہونے سے کام نہیں چلے گا تک سال آپ نے ایک ایسے انسان کو اپنا عورت کیا جس نے نہ کبھی اسیمتلی میں آپ کے لیے آواز اٹھائی نہ پارلی آمنٹ میں بسکورٹ کیا تھا اس نے آپ کے لیے آواز اٹھائی آج بہت مشکل وقت ہے ملک کے لیے آنے والے دنوں میں میری بات سننا جن کو میری زبان سمجھ میں آتی ہے وہ میری زبان ابھی سمجھیں جن کو نہیں سمجھ میں آتی وہ ترانسلیٹ کر کے میری بات سنیں کہ اگر آج آپ نہیں سمجھ داری سے کام لیں گے تو اس الیکشن کے بعد آنے والے ہندوستان میں الیکشن ہوگا یا نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے کیونکہ میرے درموڑی جی کا سپنا ہے دیشنے سمدھان کو بکن دینا اور یہ ان کے بڑے بڑے نیتا کہیں میرے درموڑی جی کتنا بھی زھوٹ بڑھ دے لیکن سچائی یہی ہے کہ ان کا ہر بڑا نیتا کہہ رہا ہے کہ ہمیں اوٹی سے ہمیں کانسٹیجوشن چینج کرنا ہے تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ الیکشن اس دیش کے سمدھان کو بچانے کا الیکشن ہے وہ سمدھان جس میں مہاتمہ گاہی کے اصول ہیں وہ سمدھان جس میں پنٹی جواہدان نہروں کے سپنے ہیں وہ سمدھان جس میں مولانا آزاد کے خوابوں کی تابیر ہیں وہ سمدھان جس میں ٹاپٹر بابا سہال امبیٹکر کا خون پسینہ شامل ہے باچپاو سمدھان کو بدلنا چاہتی ہے ضرورت ہے سمدھان بچانے کی ایک چیز میں آپ کو اپنیت کر دوں کہ دیش میں آج تیسرے فیس کا الیکشن باری امیل کا ہو چکا ہے میں کیردہ سے لے کر کے اُترہ کھن سے لے کے سمدھو کشمیر سے لے کے سیہار سے لے کر کے پنگال سے لے کے راجستان سے لے کے مہاراستہ سے لے کے یوکی سے لے کر کے ہر جگہ کیمپین کرتا ہوا یہاں پہنچا ہوں کل دلور میں تھا یہاں ہوں کل پھر جا رہا ہوں مہاراستہ رہوں گا ایک بات آپ کو بتا دوں کہ نریند موڈی کی بھاچنوں میں کچھ بھی بولیں لوگی میڈیا کچھ بھی بتھائے لیکن سچائی یہی ہے کہ سیلیکشن میں بھارچپا کلی کی گھنٹی سے ہٹنے جا رہی ہے ہٹنے جا رہی ہے وہی طاقت بھارچپا کو ہارنے سے روڑ نہیں سکتی نریند ربوٹی جی کہنے ہمیں اتنی سید کیجئے انہوں نے تو یہ بھی پانا ہے کہ مدرانات دیں گے سب کو جیسے مدرانات بھولا تھا ویسے یہ بھی جملا ہے ان کو جھوٹ بولنا آتا ہے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں آتا یا ماں بہنے بیٹھیں ہیں یا بھے آپ کو اٹھا نارد بہت مہنگائی دیمار اب کی بار مہنگائی سرکار اس کے بعد مہنگائی کا عالق کیا ہے کہ کفر تک پر کیسی رہا کی سرکار نے اور یہاں جو آنٹر پردیش کی حکومت ہے جب 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 بیٹی صاحب دلی جاتے ہیں تو نریند ربوٹی جی کے ساتھ ایسے بیٹھتے ہیں جیسے کوئی بڑا پرانا رشتہ ہو پوری YCP ہر مدے کے بھاجتا کو سپورٹ کرتی ہے اس لیے YCP کو ووٹ دینے کا مطلب ہے نریند ربوٹی کو ووٹ دینا اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ایسے لیکشن پہ کوئی چوب نہ کریے پریشان ہے نریند ربوٹی کی وہ جس ایلیکشن میں جس سیٹ پر خود نہیں لڑ پا رہے ہیں وہاں آپ کے دوستوں کی مدد لے رہے ہیں کیونکہ پچھلے تین بیٹھ کے ایلیکشن میں بھاجتپا کے پیر کے بیچے سے زمین پھسک گئی ہے میں دیکھ کے آ رہا اور پورا بھل اور آج کل پران منتری جی بہت پریشان ہے آج کل انٹرویو دے رہے ہیں ہو سکتا ہے اگلے کسی صبح ہمیں رونے بھی لگے کیونکہ آخری چارہ وہی ہے غبوں کی آنچ میں بھی مسکرا کر چلنا پڑتا ہے یہ دنیا ہے یہاں چہرہ سجا کر چلنا پڑتا ہے تمہارا کت میرے کت سے بہت اوچھا سہی لیکن چہائی پر کمر سب کو دھوکا کر چلنا پڑتا ہے بران منتری جی بہت پریشان ہے کیونکہ وہ سمجھ گئے ہیں کہ عوام سوال پوچھ رہی ہے اگر سوال پوچھ رہی ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مندر مسجد میں مندر آؤ ہمیں بتاؤ کہ ہمارے بچوں کو روٹی کیسے دلے گی تو پھر بھٹور کے لوگوں کو بھی سوال تو پوچھنا پڑے گا پوچھیں اپنے حملے سے پوچھیں اپنے مطور آپ پاہ لے اپنے سے کہ پچھلے دس سال جو پچھلے پانچ سال میں کیا کیا ہے اس کے بعد پیسلا کریے انڈیا ایلائنس اس ملک پہ بتانے کی ضرائی لڑ رہا ہے اور انڈیا ایلائنس آنے والاوی چار تاریخ کو دلی میں سرکار بنائے گا اور آنڈر پردیس میں اور آنڈر پردیس میں مستانک ولی صاحب جیسا شاندار دمدار میتا ایسے وڑی نہیں پہنچے گا ایسے کوئی کوڑ آئے نہیں ہے اگر جبار جیل پارلی آمنٹ پہنچے گے مجھے پورا یقین ہے کیونکہ گھنٹور کی ہوا بدل رہی ہے اس بارش میں بھی اس توفان میں بھی جتنی تعداد میں آپ یہاں آئے ہیں مجھے بھی کوئی یقین نہیں تھا میں جنہی سے بائی روڈ آ رہا تھا اتنی مسلا تھا بارش بھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ اس بارش میں تو پرگام ہو نہیں سکتا میرے ساتھیوں نے کہا آپ آپس چلے کریے کرنے اسے دلی کی فلائد لے لیجے میں نے کہا میں نے گھنٹور کا بڑا نام تُنا ہے پہنی بھال جا رہا ہوں سرمید تک جاؤں گا ضرور پرگام ہو یا نہ ہو پارش کی وجہ سے لیکن کم سے کم اس کجمید پہ جاؤں گا اپنے بڑے بھائی مستان ملی کو سینے سے لگا کے انہیں حسنا دوں گا انہیں کمار جی کو حسنا دوں گا کہ یہ یہ سب سے ضروری بات ہے میرے ہاتھ دیش کے خزانے کی چاپی سوقتوں پہ خزانہ نہیں بھٹکے دوں گا بچوں کی دار ہوں یا دے گا وہ نعرہ ان کا میں دیش کی پارڈیا منٹ میں کھڑا ہو کر کے میرے نموٹی کسی آنکھ سے آنکھ ملا کر کے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ میں یہاں پوچھنے جا رہا ہوں لیکن میں اس کے زندہ ہوں کہ میں گول رہا ہوں دنیا کسی گنگے کی کہانی نہیں لکھتی میں مسلسل گول رہا ہوں ملل رہا ہوں اور مرے سرگوٹی جی سے جو سوال پوچھتا ہوں وہ یہاں بھی پوچھتا ہوں کہ کہاں سویا ہے چوکی دار لیکن مجھے لگنا کہ گنٹور والے میں ایک نظر آپ سمجھ رہے ہیں الیکشن صرف اوٹ دینے کا نام نہیں ہے الیکشن سپورٹ دینے کا بھی نام ہے اس الیکشن میں سپورٹ نہیں کرنا پڑے گا آپ کو اور سپورٹ ایسے کرنا پڑے گا کہ اس الیکشن کو مستان نبی بن کے عجے کمار بن کے لڑھنا پڑے گا کیونکہ یہ طاقتیں مہت مہین ہیں ان کے سلام لڑائی آسان نہیں ہے اور آسان جن لڑائی نہ ہو تو عمام لڑائی نہ رکھتی ہے تب جاگر کے ملڑائی جیتی جا سکتی ہے ملکہ کس راتا ہوں کہ کہ کہاں سویا ہے چوکی دار کہاں سویا ہے چوکی دار چوکی دار کا مطلب سمجھ رہا ہے آنے پڑے گا میں نام نہیں ہوں کانی آپ کا انجاہیں گے کہ میں نے انتر بوٹی جی کی بات کر رہا ہوں کہاں سویا ہے چوکی دار کہاں سویا ہے چوکی دار بیجائے مالیا ناک کے نیچے سے ہو گیا پرار کہاں سویا ہے چوکی دار کہ چاہے بیجنے والا میری بھانچہ سمجھ رہے نا میری زبان سمجھ رہے نا لینگویج سمجھ میں آ رہی ہے نا مجھے اگر لگنا چاہے کہ آپ پر سمجھ میں آ رہا میں شاہید چناؤں اور مجھے لگے کہ آپ سمجھ میں نے ایسے چھوکو کر کے کھڑے ہیں میں بہتا ہوں کہ چاہے بیجنے والا پورا بھارت بیج رہا ہے کہ چاہے بیجنے والا پورا بھارت بیج رہا ہے سہی داروں نا سہی داروں نا کہ چاہے بیجنے والا پورا بھارت بیج رہا ہے اسی کام میں حاصلوں سے مہارت بیج رہا ہے کہ ریل پک گئی تیل پک گیا کی کا ہوایی اگڑا اور مہارت بیج رہا ہے اگر سہی داروں نا آپ کو تھوڑا سکتیل کو بھارت بیج رہا ہے تو مجھے بتانا اور آپ کی تالیوں کا شوک پھلنی سے جانا چاہیے مہارت بیج رہا ہے کہ چاہے بیجنے والا پورا بھارت بیج رہا ہے اسی کام میں حاصل سے مہارت بیج رہا ہے کہ ریل پک گئی تیل پک گیا پکا ہوایی اگڑا سب کچھ پکتا دیکھتے خوش ہے اپنے جے پی نگار کہ جنتا مہنائی کی ماری پرتی ہاں ہاں تار کہاں سویا ہے چوکدار کہاں سویا ہے چوکدار گیس سی ایندر کی قیمت بھی ایک ہزار کے پار کہاں سویا ہے چوکدار کہاں سویا ہے چوکدار تی دی تھی آمائی سی تھی سب کچھ پکتے کہاں سویا ہے چوکدار کہاں سویا ہے چوکدار گلتور والو میں نے کہاں وہ خود دور سے آیا ہوں پہلی بار آیا ہوں لیکن آخری بار نہیں آیا پہلی بار آپ سے ملنے اس بارش میں اس تومپان میں تو کسی کا چھے رہے گی اب ہوایں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ اب ہوایں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ جس دیئے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا آج اس تالش میں بھی توپان میں بھی آپ نے ہزاروں کی تعداد میں یہاں آ کر کے یہ احساس یہ حقیم تو دلا دیا ہے کہ آپ مستان ولی کے ساتھ ہیں اور مستان ولی کا کام آپ کو یاد ہے مستان ولی میں تو پونچ سال آپ کے ذمت کی جو آپ کو یاد ہے آپ حضرت ماندی کے ساتھ ہیں آپ انڈیا الائنز کے ساتھ ہیں یہ یقین کو آپ نے دلایا ہے میں اس کے لئے آپ کا شکریہ آدھا کروں گا ایک آخری بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ اوڑ میرے جاتے ہو بہت ساری باتیں اپوڑیشن کے لوگ پولیکٹکل پارٹیوں میں لوگ آپ سے کرتے ہیں میں تو بس ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں جسے اپنے ذہن میں اپنے دل میں لے کر جائے گا اور گھر پر سوچئے گا کہ چھتیس سار کے گوجوان میں بلی سے آ کر کے جو ممبر آپ پارلی امنٹر جو شائر ہے وہ آپ کے شہر میں آیا اور ایک بات کہہ کر کے جیا میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں تو تجھے بتاؤ کہ جب راہل گانڈی کنیا کماری سے بھارت جو یادترا لے کر کے نفرت کے خلاف نکلے تھے تو اچھا لگا تھا یا نہیں لگا تھا کس لیے نکلے تھے راہل گانڈی نفرت ختم کرنے کے لیے اس ملک میں نفرت کے سب سے زیادہ شکاہ کون ہم ہیں آپ ہیں کون سی پرین میں کون سے چوراہے پر کون سی بھی راہ کر کہ مار دے تمشہ پتا ہے اس ملک میں ماحول جو ہے نفرت کے خلاف نکلا وہ آدمی نفرت کم ہوگی تو پائدہ کس کا ہوگا ہمارا آپ کا سکون کس کو ملے گا تسلی کس کو ملے گی ہم کو آپ کو تو مجھے بتاو کنتور مالو اے آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہونا کہ مجبور کا پسینہ سوکنے سے پہلے اس کی مجبوری اسے دینے بھی چاہیے یہ ہمارے بزرگوں کا قول ہے کہ مجبور کا پسینہ سوکنے سے پہلے اس کی مجبوری اسے دینے بھی چاہیے میں چلام راہل ناندھی کے ساتھ میں نے دیکھے ہیں راہل ناندھی کے پیت میں چھالے میں نے دیکھا ہے راہل ناندھی کا پیدا ہوا پسینہ میں آج جنپور میں آپ سے راہل ناندھی کی مجبوری مانگنے کے لیے آیا اور میں مجبوری ہیں مستان ولی کو جتا کر کے اسمبلی بھیجنا اور ازیر کمار کی کو جتا کر کے مجبوری میں اسے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک دل بیانری سب کہتے ہیں کہ راہل ناندھی شہدادے ہیں میں یہاں بھیڑا ہوگا کہ ایک بیانری سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایتر شہدادہ جو چار ہزار کلومیٹر ایک تیشت میں ایک پراؤزر میں ہندوستان کے لاکھوں لوگوں کو اس نے گھرے سے لگاتا ہوا کشمیر محبت کی بات کرتا ہے ہمیں وہ شہدادہ ہے وہ ایتر شہدادے ہمیں خور ہیں ایتر شہدادوں کو حق کلوم کر بھٹھائیں گے آئے آپ راہل ناندھی شہدادہ کہتے اور خود کو فقیر بتاتے ہو وہ فقیر کو 10 لاکھ کا سوٹ مہنتا ہے ممانو کا چشمہ مہنتا ہے ممانو کی مہنتا ہے اور ساڑھ آٹھ ہزار کرون کے جہاد میں دنیا گھونتا آئے فقیر ایسے کہاں ہوتے ہیں فقیر تو مہتما گاندھی تھے جس بغد پر ایک پڑھا ارے آپ فقیر نہیں ہیں آپ ادانی اور ادانی کے دوست ہیں اس ملک میں ہم دو ہمارے جو ساتھ جڑیے انڈیا الائنس کے ساتھ جڑیے جو سی پی آئی کیا ایسے ساتھ جڑیے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی کہ میرے آنے کی لاز رکھئے گا میں بہت دور سے آیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں موجود ایک آدمی ایک بار ہرکار سپورٹ دینے کا نام نہیں ہے ایلیکشن سپورٹ دینے کا بھی نام ہے اور تنہیں لگتا ہے کہ مستان ولی کو ہرا لے جی تمہار کو ہرا لے بتو ان سے کہنا کھاتا ہو کہ دائرے میں سمت کے آئے گا ہر روایت سے ہٹ کے آئے گا آنڈھی آنڈیاں کو ذرا خبر کر دو تیار را گلا ان پہ آنڈھی کو ذرا خبر کر دو شیر واپس پلک دو آئے گا شیر واپس پلک دو آئے گا بھائی اپنا ایک خان اور حقیم دلائیے کہ ہمارے ساتھ ہے راہل گاندھی کے ساتھ ہے ایلائنز کے ساتھ ہے آپ ساتھ بھی ہاتھ رکھ ایلائنز بھائیے ساتھ تھار اور یقین دلائیے یہ سیلیکشن میں آپ ملک کی محبت کے نام کانگریز کے لیے انڈیا لائنز کے لیے سی پی آئی کے لیے اوپ کریں گے راہل گاندھی کے پیر کے چھالوں ساتھ بھائیے اسممیلی اور پارلیمنٹ پہنچائیے یہ آپ کے مطابق اور دستان بھائی یہاں اسممیلی میں لڑیں گے اجے کمانسید پارلیمنٹ میں لڑیں گے یہ لوگ سمہ میں کھڑا ہوں کے لڑیں گے میں رانچے سمہ میں کھڑا ہوں کے لڑوں گا بہت اچھا افر ہے ادھر ایک ممبر آپ پارلیمنٹ دیتائیے امیلے دیتائیے اور ایک اپیس آپ کو کھڑی پائیے افر بہت اچھا ہے دو کے ساتھ ایک کھڑی ان سے اچھا ہے تو آپ کو کوئی نہیں دے سکتا ہے تو میری آپ سے گزارشیں ساتھیوں بہت اچھا لگا اور یہاں بڑی تعداد میں مہوں مہوں کو دیکھ کر کے خواتین کو دیکھ کر کے اور کوئی کو دیکھ کر کے مجھے اچھا لگا کہ آپ اس الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں شندت کے ساتھ تیرا تاریخ کو گھروں سے نکلیے اپنا زیادہ سے زیادہ اوٹ کے کر کے گھروں سے نکلیے ایک دے میں ضرور نکلیے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ